سورت الحج سورت الحج قرآن پاک کی عجیب صورتوں میں سے ہے جس میں دو دو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ وہ صورت ہے جس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بعض مساحف میں اس کو مکی لکھا گیا ہے اور بعض میں مدنی اگرچہ اوورال اس پر مزامین کے اعتبار سے مکی صورت ہونے کا انداز غالب ہے یہ واحد صورت ہے جس میں دو سجدے بھی ہیں اس کا کچھ حصہ سفر میں نازل ہوا کچھ حضر میں نازل ہوا اور ویسے مضمون کے اعتبار سے مکی دور کے آخری حصے کی صورت معلوم ہوتی ہے صورت النور کے بعد بھی کچھ حصہ اس کا نازل ہوا اور یہ واحد صورت ہے جو ارکان اسلام کے نام میں سے ایک رکن پر ہے کوئی صورت صورت الزکاة نہیں ہے صلاة نہیں ہے سوم نہیں ہے لیکن الحج ہے اس کے دس رکوات ہیں اٹھتر یعنی سیونٹی ایٹ آیات ہیں بارہ سو اکانوے کلمات ہیں یعنی ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ نائنٹی ون اور فائف تھاؤزن سیونٹی فائف حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یعنی اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچ کر اپنے متقی ہونے کا ثبوت دو تاکہ تم انجام کار اس کے عذاب سے بچ سکو اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَتِي یا یوم القیامہ سے قبل جو زلزلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی اور صورتوں میں بھی ملتا ہے ایک صورت کا نام ہی ازززال یا ازززلزلہ ہے اور زلزلہ کہتے ہیں زمین کے ہلا مارے جانے کو اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا کہ اس دن انسان پریشان ہو اٹھے گا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دن آنا ہے پوچھے گا مَا لَهَا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت الحج اور قیامت کی بات میں کیا مناسبت ہے یعنی صورت کا نام تو الحج ہے لیکن آغاز میں قیامت کی بات کی جا رہی ہے تو اگر غور کیا جائے تو حج کا منصق یا حج بہت واضح طور پر قیامت کی یاد دلاتا ہے مناسب کے حج میں بہت سے مناسب ایسے ہیں اگر انسان ان سے گزرے یا ان کا تجربہ کرے تو ہو سکتا نہیں کہ اسے قیامت کا دن یاد نہ آئے دو بڑی چیزیں جو عام طور پر حج میں دیکھی جاتی ہیں ایک تو گرمی کی شدت اور دوسرے ازدحام یعنی رش لوگوں کا حجوم اور پھر انتظار کی طویل گھڑیاں آپ جیسا بھی انتظام کر لیں بہرحال آپ کو کسی نہ کسی مرحلے پر مناسب حج ادا کرنے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے پھر اسی طرح ہر طرح کے لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں یعنی قیامت کے دن بھی اولین و آخرین سب اٹھیں گے سب جمع ہوں گے کالے گورے عربی عجمی تو اسی طرح حج کے موقع پر بھی ہر قسم کے لوگوں کا حجوم ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان تھکاوت سے ایسے ہو جاتا ہے گویا میت ہو مر گیا ہو خصوصا آپ دیکھیں کہ عرفات کا دن گزارنے کے بعد جب انسان مزدلفہ پہنچتا ہے تو اس قدر تھکاوت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس ہمارے رہنے کو کوئی گھر نہیں ہوتا کچھ نہیں سب لوگ سیدھی زمین پر لیٹتے ہیں جہاں جگہ ملے بس سو جاتے ہیں اور اگر آپ اٹھ کر دیکھیں اس منظر کو رات کے وقت تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مردے بکھرے پڑے ہو اور پھر سویرے جب اٹھتے تو شاید ہی کوئی ہو جس کے کپڑوں پہ مٹی نہ ہو یوں لگتا ہے کہ مٹی میں لتھڑے وہ اٹھیں کہیں نہ کہیں سے ضرور انسان خاکالود ہوتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسان قبر سے اٹھے گا مٹی سے اٹھے گا لباس تو ہوں گے نہیں شاید مٹی ہی جسم پر ہو جس سے وہ کچھ چھپ جائے پھر اسی طرح مزدلفہ سے سب لوگ جب منہ کی طرف جاتے اور سب سے پہلی مرتبہ جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو لوگوں کا ایک حجوم ہوتا ہے جو سب ایک ہی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے اور چونکہ صبح کا وقت ہوتا ہے سورج بھی تب چکا ہوتا ہے دھوپ بھی ہوتی ہے اور پھر چونکہ یہ منصق ایسا ہے کہ جس کو سب ہی کو ادا کرنا ہے تو اس کسرت سے لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ لگتے جسے انسانوں کا سیلاب ہے جو ایک خاص مقام کی طرف جا رہا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی لوگ اسی طرح دھوک قریب ہوگی اور حشر کے میدان میں گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہوں گے اور وہاں اگر کوئی کسی سے بچھڑ جائے تو دھونڈنا مشکل پانا مشکل قیامت کے دن بھی اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا کوئی کہیں فوت ہوتا ہے اور کوئی کہیں دفنایا جاتا ہے ماں کہیں دفن ہے بیٹا کہیں دفن ہے بھائی کہیں دفن ہے بہن کہاں دفن ہے کون کہاں ہے اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کسی کو یہ ہوش نہ ہوگا اور کوئی کسی کو ڈھونڈنے نہ نکلے گا خاصات کی قبر سے ہی کیوں نہ اٹھے انسان لیکن اکٹھے ہونا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اسی کیفیت کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا یوم ترونہا جس دن تم دیکھو گے اس کو یعنی زلزلے کو کہ حال کیا ہے اس زلزلے کی وجہ سے تَذْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت تَذْهَلُ بھول جائے گی کُلُّ مُرْدِعَةٍ ہر دودھ پلانے والی تَذْهَلُ کا لفظ ذہول سے ہے ذَهَلَام ذہول بھولنے کو کہتے ہیں پہلے میں نے آپ اسے یہ کر کیا تھا نی کہ کئی وجہات ہوتی ہیں بھولنے کی جب بھولنے کا سبب دہشت ہو خوف ہو یا ایسی مشغولیت ہو جو غم اور پریشانی کا باعث ہو تو اس کے لیے ذہول کا لفظ آتا ہے جس دن تم اس کو دیکھو گے کہ بھول جائے گی یعنی بالکل ہوش نہ ہوگا کس کو کل و مردع تن کسی بھی دودھ پلانے والی کو مردع اور مردع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں دودھ پلانے والی ماں کے لیے مردع اس دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے کی حالت میں ہو یعنی ماں کا پستان بچے کے موں میں ہو اور وہ دودھ پلا رہی ہو اب نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی سب سے زیادہ توجہ بچے پہ کب ہوتی ہے جب وہ اسے اپنے گودھ میں لے کر دودھ پلا رہی ہوتی ہے اتنے چھوٹے بچے کو جو ماں کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے ماں اس کو بھی بھول جائے گی اسے یاد ہی نہ ہوگا ہوش ہی نہ ہوگا کہ میرا بچہ کہاں ہے جبکہ جیتے جی کوئی ماں کیسی بھی ہو بچے کو بھول نہیں سکتی اس سے غافل نہیں ہو سکتی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ اوہو مجھو تو یاد ہی نہیں کہ میرا کوئی بچہ بھی ہے نہیں سب چیزیں بھول سکتی ہیں بچہ نہیں بھولتا اور بچہ بھی وہ جو دودھ پیتا ہو لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی بھول جائے گی کس کو عمّا اس کو جو عردعات جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی وَتَدْعُو اور رکھ دے گی جن دے گی پیدا کر دے گی کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ہر حمل والی حمل یعنی پرگننسی مراد ہے یہاں کہ ہر حمل والی عورت حمل گرا دے گی حملہ اپنا حمل عورت کا حمل کب گرتا ہے خود جب وہ کسی شوق سے گزرتی ہے یعنی عام حالات میں حمل ساقط نہیں ہوتا نہیں گرتا جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی صدمہ ہوتا ہے کوئی خوف ہوتا ہے کوئی شدید غم ہوتا ہے تو اس وقت ایسا ہوا کرتا ہے تو اس سے مثال دے کے کہا کہ سوچو وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ جب باز نہیں ہر کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی یعنی اسے اپنے سوا کسی اور کی فکر نہ ہوگی سخت خوف میں ہوگی وَتَرَنَّا سَا اور تم دیکھو گے لوگوں کو یعنی یہ تو عورتوں کا حال ہوگا اور عام لوگوں کا حال کیا ہوگا تم دیکھو گے کہ یوں نظر آتے ہیں جیسے سکارا نشے کی حالت میں ہو سین کافرِ سکر پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکارا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مست ہیں نشے میں ہیں وَمَا هُمْ حالانکہ نہیں وہ بِسُکارا نشے کی حالت میں کوئی نشا نہ ہوگا لیکن لوگ دیوانوں کی طرح گر پڑ رہے ہوں گے اپنی ذات بھی بھولی بھی ہوگی کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے گی یہ نشا تو نہیں وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد یہ تو حشر کی حالناکی ہے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت چیز ہے بہت شدید ہے جس کے آثار شروع سے ہی لوگوں کو نظر آنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دن سے ڈراتا ہے کہ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّعَةِ شَيُّنْ عَزِيمُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ عَمَّا أَرْدَعَتْ وَتَدْعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارا وَمَا أَهُمْ بِسُكَارا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں جدال حجت بازی ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش بحث مباحث میں بغیرِ علمن لا علمی میں وَيَتْتَبِعُ اور وہ پیروی کرتے کُلَّ هَر شَيْطَانٍ شَيْطَان کی خواہ جنوں میں سے ہو یا انس میں سے مَرِيدٍ سَرْكَش مَرِيد مَرْد سے ہے مِیمْ رے دَال امرد کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی ڈاڑی نہ ہو بال وغیرہ نہ ہو اور درخت ایسا درخت جس کے پتے نہ ہو اور شیطان مَرِيد سے مراد ایسا شیطان جس میں کوئی خیر نہ ہو ہر خیر سے خالی تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کو لوگ بحث مباحثے میں اور باتوں میں اڑا رہے ہیں اور آخرت کے معاملے میں سنجیدگی کا ثبوت نہیں دیتے اس کے برعکس اللہ رسول آخرت یہ سب چیزیں ان کے لئے محض بحثیں رہ گئی ہیں اور خاص طور پر یہاں اللہ کے معاملے میں اللہ کے بارے میں جھگڑنا کیا ہے تو اللہ کے بارے میں جھگڑے کیا ہیں اللہ کی باتوں پر اللہ کی قدرت پر اللہ کے کمالات پر جھگڑے اور بحثیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے اور ہڈیاں دوبارہ کوئی جوڑ سکے اور پھر صرف آخرت کے معاملے میں نہیں اللہ تعالیٰ کے عام احکامات کے معاملے میں بھی جھگڑے ہیں لوگوں میں یعنی جب دین کی بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ان کے دنیاوی تعلقات آپس میں بہت اچھے ہوتے ہیں مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو مل کر شراکتی کاروبار کرتے ہیں اسے بعض اوقات مسلمان ہندو سکھ عیسائی یہودی سب شامل ہوتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ سب کا مفاد ایک ہوتا ہے اور سب بہت کامیابی کے ساتھ اپنے بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں روز اکٹھے بیٹھتے ہیں ملتے ہیں دوستی ہے تعلق ہے لیکن جو ہی اللہ کی بات آجائے دین کی بات آجائے آخرت کی بات آجائے تو کیا شروع ہو جاتا ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں مذہب کی بات نہ کرو ایک طرف رکھو تاکہ ہمارے تعلقات اچھ رہے یہ دین دین تو بس ہے ہی یا مذہب تو ہے ہی صرف جھگڑے کی چیز نفرتیں پھیلاتے ہیں یہ مذہبی لوگ تو بات یہ ہے کہ دراصل انسان بڑی حقیقتوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہتا اور ایسی باتوں کو میں جھگڑے کی نظر کرنا چاہتا اسی طرح آپ دیکھئے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا کے معاملات میں جتنی چاہے باتیں کریں کامی جھگڑا ہوگا لیکن جو ہی کوئی دین کی بات کریں گے تو کیا ہوگا جھگڑے سے آغاز اور جھگڑے پر انتہا کیوں آخر کیا دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر دو لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کے بات کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں تو مشکل یہ ہے کہ لوگ کیوں جھگڑتے ہیں کیونکہ وہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے مرنا ہے میرا حساب ہونا ہے مجھے جواب دینا ہے اگر میں نے غلط کام کیا تو میری پکڑ ہو سکتی ہے تو وہ جھگڑنے کی بجائے کیا کرے گا توجہ سے بات سنے گا غور کرے گا صحیح راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود بخود سنجیدہ ہو جائے گا تو جس شخص کو اپنا کوئی مفاد عزیز ہو وہ ہمیشہ جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے جھگڑا کیا تو کام خراب ہو جائے گا تو جب اللہ کے معاملے میں جھگڑ پڑتے ہیں تو پھر کسی کی پیروی تو کرنی ہے پھر پیروی کرنے کے لیے کون رہ جاتا ہے شیطان جو ہر خیر سے خالی ہے جو انسان کا کھلا دشمن کتبہ آلیہی اس پر لکھ دیا گیا یعنی اس کے بارے میں یہ بات تہہ شدہ ہے انہو منتو اللہو کہ بے شک وہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ تو بے شک وہ اس کو بھٹکا کے چھوڑے گا گمراہ کر کے رہے گا وَيَهْدِي ہی اور اس کی رہنمائی کرے گا کون شیطان الَا عَذَابِ السَّعِيرُ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اور جیسے کہ پہلے میں نے ارس کیا کہ شیطان سے مراد صرف جنات نہیں یا جناتی شیطان نہیں بلکہ انسان بھی ہو سکتے ہیں تو جو شخص گمراہ کرنے والے لوگوں کی پیروی کرے گا ان سے دوستی کرے گا من تَوَلَّهُ ان کے ساتھ رہے گا تو لازمان وہ خود بھی بھٹک کے رہے گا کیونکہ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور اگر انسان بھٹکے ہوئے انسان کی پیروی کرے تو جہاں وہ بھٹکا ہوا پہنچے گا وہیں پیروکار بھی پہنچ کر رہے گا اور اس کا آخری انجام کہا ہے يَهْدِي ہی الَا عَذَابِ السَّعِيرُ سورة القصص 41 میں آتا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتًا يَدْعُونَ الَنَّارُ ہم نے ان کو امام بنا دیا جو آگ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں پھر فرمایا يَا اَيُّهَنَّاسِ اے لوگوں اور يَا اَيُّهَنَّاسِ کہہ کے آغاز میں بھی اور یہاں بھی تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اگرچہ ابتدائی طور پر اہل مکہ مراد ہیں لیکن سبھی کے لئے ہے یہ پیغام ہر اس شخص کے لئے جو ایسے خیالات رکھتا ہو يَا اَيُّهَنَّاسِ اے لوگوں ان کن تم اگر ہوتم فی ریبن شک میں من البعثی جی اٹھنے کے معاملے میں یعنی دوبارہ اٹھنے کے معاملے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ تو پھر شک دور کرنے کے لئے کیا کرو اپنی تخلیق کے آغاز پر غور کرو اور وہ کیسے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ تو بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو تُراب سے مٹی سے ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر نُطْفَة سے اور نُطْفَة سے مراد قطرہ منی ہے ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر عَلَقَة سے اور عَلَقَة سے مراد خون کی پٹکی جمع ہوا خون یعنی نُطْفَة جو خون کی پٹکی میں بدل گیا ثُمَّ مِن مُزْغَةٍ پھر مُزْغَة سے مُزْغَة کا لفظ جو امیم دعا دغین سے ہے گوشت کی بوٹی گوشت کا لوتھڑا اور مُزْغَة کہتے ہیں گوشت کی اتنی مقدار جو ایک نوالہ بن جائے تَسُمَّ مِن مُزْغَةٍ یعنی گوشت کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی سے جو عَلَقَة کے بعد کی سٹیج ہے مُخَلَّقَةٍ مُخَلَّق خیل آم قاف سے ہے مکمل کے معنوں میں ہے یہاں اور مُخَلَّق ہموار کے لیے بھی آتا ہے یعنی وہ مُزْغَة جو پھر انسانی شکل میں ڈھل جائے جس کے انسانی خد و خال نمائع ہو جائیں وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ اور غیر کامل مُخَلَّق یعنی نامکمل ناقص جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کچھا یعنی جس کی تکمیل ادھوری رہ گئی ہو مثلا آزانہ بنے ہو یا جس میں روح نہ پڑی ہو لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم کھول کے بیان کر دیں تمہارے لیے کس چیز کو دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم قرار دیتے ہیں نُقِرُّ قَافْرِ رَيْسِ اور ہم قرار دیتے ہیں ٹھہراتے ہیں فِي الْأَرْحَامِ اَرْحَامِ رَحَام کی جمع رحموں میں مانشاؤ جو ہم چاہتے ہیں الَا تَكْ اَجَلِنْ وَقْت مُسَمَّنْ مُقَرر مُقَرر وقت تک اور مُقَرر وقت سے مراد یہاں ولادت کا وقت ہے ثُمَّ نُخْرِ جُكُمْ پھر ہم نکالتے ہیں تم کو طفلن بچے کی شکل میں اور طفل یہاں اسم جنس ہے کیا معنی ہوتا ہے اسم جنس کا واحد جمع مذکر مونس یعنی لڑکی یا لڑکا مراد ہے جو بھی بچہ ہو مِل فی مِل ثُمَّ لِتَبْلُغُ پھر تاکہ تم پہنچو یعنی پھر ہم تم کو محلت دیتے ہیں پیدا ہو گئے تم پھر ہم تم کو محلت دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو پاؤ بَلَغَ يَبْلُغُس بُلُوغ اَشُدَّكُمْ اپنی جوانی کو تیس سے چالیس سال کی عمر مراد ہے کمالِ قوت اور اقل اور تمیز کا زمانہ جب انسان کی جسمانی قوت اقلی قوت اور تمیز کی قوت مضبوط ہو جاتی مکمل ہو جاتی مچیورٹی کی ایج جوتی وَمِنْكُمْ اور تم میں سے بعض من جو یُتَوَفَّ فوت کر دیا جاتا ہے انہی اسے وفات دے دی جاتی مر جاتا ہے وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے من جو یُرَدُ پھیرا جاتا ہے لٹایا جاتا ہے الہا طرف اَرْدَلِ الْعُمُرْ نِكَمِّي عُمرْ کے سب سے زیادہ گھٹیا عُمرْ کے لِكَيْلَ تاکہ نہ یَعْلَمَ وہ جانے کیا نہ جانے مِمْ بَعْدِ عِلْمٍ علم آنے کے بعد شئیئن کسی بھی چیز کو یہ تھی ایک دلیل کس بات پر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بَلْبَعْسِ بَعْدِ الْمَوْتِ وَتَرَ الْعَرْدَ دوسری دلیل اور تم دیکھتے ہو زمین کو حامدتاً کہ وہ خوشک تھی بنجر تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمین کا خوشک یا بنجر ہونا حمود کہلاتا ہے فَإِذَا تو جب اَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا اُتَارَا ہم نے اس پہ پانی احتزت تو وہ ہلنے لگی احتزہ کا لفظ کس سے ہے حَزَ زَ سے حَز کہاں پڑھا ہے حُزِّ عَلَيْكِ بِجِذِ اَن نَخْلَتِ کسی درخت کو اس طرح ہلانا کہ پھل گر پڑے تو احتزت زمین نے حرکت کی زمین ہل گئی یعنی مٹی جب بھول جاتی ہے تو زمین کے اندر ایک مومنٹ شروع ہو جاتی وَرَبَت اور وہ اُبْرِ رَبَائِ اَرْبُو سے ہے کہاں پڑھا ہے پیچھے رِبَا نہیں پڑھا رِبَا بڑھتا چڑھتا مان سودھ کے لئے اور ربوہ بھی پڑھا ہے اُنچی جگہ وَرَبَت اور وہ اُبْرَائِ انہی زمین بلکل خاموش تھی مری پڑی تھی جامت تھی بنجر تھی بارش ہوئی تو کیا ہوا زمین ہلنے لگی بارش نے زمین کو زندہ کر دیا اور وہ پھول گئی اُنچی ہو گئی وَأَمْبَتَت اور اس نے اُگا دی کس نے زمین نے کیا من کل زوجن ہر قسم کی بہیجن پر رونک پر بہار ترو تازہ خوش رنگ بہیج کا لفظ ان سب چیزوں کے لئے آتا ہے یہ تھی دوسری دلیل کہ دیکھو کس طرح مردہ زمین سے نباتات اُگاتے ہیں اور کس طرح زمین سے حاصل کی ہوئی غزہ سے انسان پیدا ہوتے ہیں ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے یعنی اللہ کی بات حق ہے اللہ کے بارے میں مجھ جھگڑے کرو اللہ کی قدرت سچی ہے اللہ کا فیصلے اور اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ بلکل ثابت ہے وَأَنَّهُ يُحْيَ الْمَوْتَ اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو لوگوں میں سے وہ سب لوگ جو اس بات پر جھگڑتے ہیں ان کے لیے قرآن ایک واضح دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے دلیل سے بھی ثابت ہے اور یہ بات مت بھولو کہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھنا ہے سورة یاسین 79 میں آتا قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي انشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّتٍ کہہ دو کہ انہیں پیدا کرے گا وہی جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے اس کے لیے کچھ بھی بنانا مشکل نہیں بلکہ یہ سوال ہی ہماکت پر مبنی ہے کہ کوئی کہے کہ کیسے پیدا ہوگا اگر ابھی تمہیں پیدائش نظر آ رہی ہے تو دوبارہ کے لیے کیا مشکل ہے یعنی اس زمین پر ہر طرف زندگی کے آثار ہیں تو یہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی کس نے اس کا آغاز کیا جس نے پہلی دفعہ کیا وہ دوبارہ بھی کرے گا وَأَنَّ السَّعَةَ آتِيَةٌ اور بے شک قیامت آنے والی ہے لا رئی وفیہ جس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی يَبْعَثُ اُٹھائے گا من فِي الْقُبُور جو بھی قبروں میں ہیں سب کے سب کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا یعنی دوبارہ سب اٹھیں گے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیرِ علمِن بغیر علم کے بَلَا حُدَن بغیر کسی رہنمائی کے یعنی رسول کی طرف سے وَلَا كِتَابِ مُنِیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے یعنی نہ تو قرآن کو سنجیدگی سے پڑھتے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لیتے اور محس سنی سنائی باتوں پر جھگڑنے لگتے ہیں کسی بھی عقلی نقلی دلیل کے بغیر بجا کیا ہے سبب کیا ہوتا ہے ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم نہیں ہے ہدایت نہیں ہے کتاب نہیں ہے اس کے باوجود جھگڑتے ہیں تو یہ کون ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی علم ہو نہ سمجھ ہو نہ رہنمائی اور پھر بھی وہ جھگڑے تکبر والا کہ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے سورة مؤمن 56 میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو نہیں ان کے سینوں میں دلوں میں مگر کبر تکبر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نہیں وہ اس کو پہنچنے والے یعنی جو وہ خود کو سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ علم صرف وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر آجزی ہو سیکھ وہی سکتا ہے جو متوازے ہو کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہو کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں مجھے سب معلوم ہے اس کو کوئی علم کوئی ہدایت اور کوئی کتاب فائدہ نہیں دیتی وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ خود کو ان سے بالا سمجھتا ہے اب اب سمجھتا ہے تو بہت سے لوگ نہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہ کوئی دلیل سننا چاہتے ہیں نہ ہی پیغمبر کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن شوقین ہے کس چیز کے بحث پر آئے بحث کے ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی ثانیہ اتفی ہی مورنے والا ہے اپنے پہلو اتف کہتے ہیں پہلو کو جانب کو سائیڈ اور ثانی اس نین سے ہے دو مورنے والا اس نین دو کو کہتی ہے دورہ کرنے کو کہتے ہیں بیسیکلی یعنی دورہ کرنے والا ہے گویا مورنے والا ہے اپنے پہلو کو یعنی مو موڑ جاتا ہے جو قبر و غرور پیچھے بیان ہوا نا تو حق کی طرف جب اس کو بلائے جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ توجہ کرے سنے وہ مو موڑ لیتا ہے سننا ہی نہیں چاہتا لِيُدِ اللَّا أَن سَبِي لِلَّا تاکہ وہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے یعنی خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکائے کیونکہ سرکش انسان جو کوئی دلیل سننا نہیں چاہتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے نہ خود ہدایت پاتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو بھی بھٹکاتا چلا جاتا ہے لَهُوْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُن اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے کس کے لیے ایسے متکبر شخص کے لیے وَنُوِيقُهُ اور ہم چکھائیں گے اس کو ذالبا وقافز کا روٹ ذوق يَوْمَ الْقِيَامَتِي قیامت کے دن عذاب الحریک آگ کا عذاب حریق حا را قاف سے ہے حریق فائل کے وزن پر صفت مشبہ ہے جلانے والا یہ جلا ہوا مراد ہے آگ یعنی آگ ہی جلاتی ہے اور جلتی ہے تو عذاب الحریق سے مراد کیا ہوا آگ کا عذاب یہ جلانے والا عذاب تو بات یہ ہے کہ عموماً جس شخص کو دنیا میں بہت نعمتیں مل جاتی ہیں دنیاوی ترقی مل جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے اس کو دین کی اللہ کی بات کی عموماً ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی طرف صرف اس وقت رجوع کرتے ہیں جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدْدَمَتْ يَدَاكَ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بیجا کیا مطلب یعنی تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل سخت ہے اور اب تم اللہ کی طرف آنے سے رکھتے ہو اور جب تم نہیں آئے تو پھر دنیا میں بھی تمہارے لئے رسوائی اور آخرت میں بھی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَاللَّهَ مِنْ لِلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سزا دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بے قصور ہوں اور ویسے ہی مجھے پکڑ لیا گیا نہیں اللہ کسی بے قصور کو نہیں پکڑتا اللہ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو سزا کا مستحق ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جو عبادت کرتا ہے اللہ کی عَلَى حَرْف کِنَارِ پَر اَجْفَر حُکم کیا ہے يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَتًا اے ایمان والو دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو اندر آ جو لیکن وہ کیا کرتا ہے اندر نہیں آتا عبادت کرتا ہے اللہ کی لیکن کنارے پہ رہ کے کیوں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ پھر اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر کوئی فائدہ کوئی بھلائی کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے عبادت کر کے اِتْمَأَنَّ بِهِ مُطْمَئِن ہو جاتا ہے ساتھ اس کے خوش ہو جاتا ہے وَإِنْ اور اگر اصابت ہو فتنہ پہنچتی ہے اس کو کوئی آزمائش کوئی تکلیف کوئی مصیبت تو کیا کرتا ہے اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ لوٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر یعنی جدھر سے آتا ہے اُدھر ہی کو چلا جاتا ہے کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے ایسا شخص خسرت دنیا والآخرہ اس نے خسارہ اٹھایا نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا دونوں جگہ نقصان والا ہے ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہی ہے دراصل خسارہ کھلا بہت بڑا خسارہ یہاں لوگوں کی ایک اور نفسیات بتائی گئی ہے کہ وہ پورے دل دماغ جان روح شعور سوچ سمجھ کے ساتھ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ان کی جی جان سے ساری دلچسپیاں دراصل دنیا سے ہوتی ہیں اور برائے نام مسلمان بھی ہوتے ہیں یا اوپر اوپر سے دین کے بھی کچھ کام کر لیتے ہیں رسمی ظاہری وقتی لیکن اصل سنجیدگی ان کی کس کے ساتھ ہوتی ہیں دنیا کے ساتھ دنیا کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ جنون رویہ خوب محنت کریں گے کام کریں گے بہت پرٹیکلر ہوں گے لیکن دین کے معاملے میں ستھی ظاہری اور وقتی تعلق رکھیں اور پھر دین کا جب کوئی بھی کام کریں گے کوئی بھی عبادت کریں گے مثلا نماز پڑھی روزہ رکھا قرآن پڑھا کوئی بھی اچھا کام کیا اور اس کے بعد دنیا کا کچھ فائدہ ہو گیا مثلا امتحان میں پاس ہو گئے یا کاروبار میں ترقی ہو گئی یا اولاد میں اضافہ ہو گیا یا اولاد کی کوئی خوشی مل گئی تو کیا کریں گے اکم النبی کہیں گے کہ اسلام ٹھیک ہے دین بہت اچھا ہے مجھے تو بہت فائدہ ہے دین دار ہونے کا لیکن اگر دین پر چلنے کی وجہ سے ان کی دنیا کا کہیں بھی نقصان ہو گیا دین کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنی پڑ گئی یا عبادت کے باوجود کوئی گھاٹا ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کاروبار ڈاؤن ہو گیا یا کوئی بیماری آگئی تو سب سے پہلے کس کو بلیم کریں گے دین کو اور فوراں جو کیا ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے صدقہ کرنا چھوڑ دیں گے قرآن پڑھنا چھوڑ کچھ نہیں ملا یہ سب کچھ کر اس میں آپ دیکھئے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے معاملے میں پیچھے کب رہتا ہے کنارے پہ کب رہتا ہے مین سٹریم میں شامل کیوں نہیں ہوتا ان کیوں نہیں ہوتا پوری طرح اندر کیوں نہیں آتا دلچسپی نہیں ہوتی آپ دیکھیں گے کوئی چانس مس نہیں کریں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے وقت سے پہلے پہنچیں گے سب سے آگے بیٹھیں کیوں یہ دلچسپی ہے کچھ بھی نہیں کھونا چاہتے کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے لیکن جس چیز سے کوئی دلچسپی نہ جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں تو انتہائی سنجیدہ ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں کچھ بھی سنجیدہ نہیں اپنی خواہشات پر جی رہے ہیں دین سے ایک وقتی سرسری اور وہ بھی دنیاوی مفادات کا تعلق ہے اگر دنیاوی مفادات کی پروٹیکشن ہوتی تو دین میں بھی آگے جائیں گے اور اگر دنیا کو نقصان پہنچا تو سب سے پہلے دین کو پھینکیں گے اٹھا گے ایسا شخص نہ دین کا نہ دنیا کا خسرت دنیا والآخر ذالک ہوا الخسران المبین یدو من دون اللہ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر مالا یدر رہو مالا ینفو جو نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے یعنی اس کی حقیقی دل چسپی اللہ تعالی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا دل غیر اللہ میں اٹکا وہ ہوتا ہے ذالک ہوا الدلال البعید یہی دراصل دور کی گمراہی مقصد سے حق سے انسان دو پکارتا ہے مانگتا ہے لمن البتہ اس سے جو ذرہ اس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے من نفع اس کے نفس یعنی ایسوں کو پکارتا ہے جن کو پکارنا نقصان دے ہے ظاہر ہے کہ شرک جو ہے وہ انسان کے سارے عمال کو برباد کر دینے والا لبیس المولا البتہ کتنا برا ہے ساتھی ہمائتی مولا کہتے ہیں کارساز کو ہمائتی جس کو یہ پکار رہے ہیں وَلَبِئْسَ الْعَشِير اور البتہ کتنا برا ہے ساتھی شریک عشیر کا لحظ جو ہے این شین ری سے عشیر انسان کے باپ کی طرف سے مشتمل رشتہ داروں کی جماعت کو لیکن کل لوگوں کا گروپ جو باپ کے رشتہ داروں اور عاشرہ کہتے ہیں ملجل کے رہنے کو جسے ایک خاندان کے لوگ ملجل کے رہتے ہیں اسی سے پھر کیا بنا معاشرہ تو پھر عشیر کا لفظ جو ہے ساتھی کے لیے استعمال ہونے لگا خواب و رشتہ داروں میں سے ہو کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے اللہ کو سہارا بنانے کی بجائے انسانوں کو سہارا بناتے ہیں انسانوں پر اعتماد کرتے ہیں انسانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ کو بھول لیاتے ہیں بندوں پر توقل کرتے ہیں بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور نیک عمل جس میں اخلاص ہو اور جس میں سنت کی پیروی ہو کہا داخل کرے گا جن باغوں میں تجری من تحت ہل انہار جن کے نیچے نہر بہتی ہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی روکتی ہی نہیں جہاں بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پر اعتماد کیا کسی اور کے ہاتھ میں فائدہ یا نقصان سمجھا قوت لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا نا من کانا جو کوئی ہے یا ظنو گمان کرتا سمجھتا اللن کہ ہرگز نہیں ین سرہ اللہ مدد کرے گا اس کی اللہ فی دنیا دنیا میں والآخرت آخرت میں پیچھے بات ہوئی کہ لوگ اللہ سے مایوس ہو کر غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں وہ دراصل کیا سوچتے ہیں کہ شاید اللہ اس کی مدد نہ کرے تو جو بھی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد مرگز نہیں کرے گا یا اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں فلیم دد تو چاہیے کہ کھیج لے جائے میم ڈال دال اسمان تک لے جا کے اس کے ساتھ لٹک جائے اور اپنی رگ گردن کاٹ دے مراد یہ کہ پھر مایوسی میں خود کشی کر لے پھر دیکھے ہل ید ہی بن کیا لے جاتا ہے اس کا مکر اس کا یہ طریقہ ما یغیزو جو اس کو غصے میں ڈالتی نا گوار گزرتی غزبناک کرتی یعنی جو شخص اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرنے پہ قادر نہیں دنیا میں اور آخرت میں تو پھر اسے خود کو ختم کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے سوا کہیں اور سے کوئی مدد آ سکتی ہے اور اللہ پہ جو ناراض ہو رہا ہے وہ مایوس ہو کر اور اس کی مدد سے ناؤمید ہو کر تو کیا اس طرح اس کی مایوسی اور ناراضگی دور ہو جائے گی کیا اس کا کچھ علاج ہو سکے گا من کان ایزنو جو کوئی یہ سمجھتا ہے کیا اللہ کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا یہ کون سمجھتا ہوتا ہے کون یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد ہرگز نہیں کرے گا یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں میری تو اللہ سنتا ہی نہیں یہ کتنی عام بات ہے میری تو سنتا ہی نہیں مایوس کردار ہے تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں آخرت میں بھی ہم اللہ کی مدد کے سہارے آگے بڑھ سکتے ہیں خود جو بھی مرضی کر لے لیکن بات نہیں بنے گی جب تک مدد نہ کرے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے تو پھر اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود خوشی کر لے اور اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا ہے یہ یہاں دد پھر چاہیے کہ کھینچ لے جائے اسے تھگلی لگانا نہیں کہتے جس کو بسبب نے ایک رسی الاس سمائی آسمان سے اور باز نے سمائی کا مطلب چھت کیا یعنی گھر کی چھت سے رسی باندھ لے وہاں تک کھینچ کے لے جائے رسی کو اور وہاں باندھ اور اور پھر اس رسی کے ساتھ لٹک جائے فم ملیقت پھر چاہیے کہ کٹ لے کس کو اپنی رگ گردن فل انظر پھر دیکھے خود کو ختم کر کے حل ید بن کیا لے جاتی ہے اس کی یہ تدبیر خود کشی ما یغیز اس چیز جو اسے غصہ دل رہی ہے کیا کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا یعنی جو لوگ مایوس ہو کر خود کشی کرنے کا سوچتے ہیں وہ انجام پر نظر رکھیں کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ ہے خلاصہ بات کا یعنی یہ چاہیے کہ کرے یہ اصل میں عربی اسلوب ہے اس میں مشورہ نہیں دیا جارہ کہ وہ واقعی کر لے مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر وہ یہ کرے گا اور پھر جب وہ یہ کرے گا تو پھر دیکھیں نتیجہ اور انجام کیا ہوتا کیا اس کے حق میں جاتا یا خلاف جاتا ہے ایک تو یہ معنی اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ میں جو پھر دیکھیں کہ کیا ان کی بات درست ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا نہیں اللہ مدد ضرور کرے گا یہ مطلب وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو کس کو اس قرآن کو کس شکل میں آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ روشن واضح آیات کی شکل وَأَنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يُرِيد اور بے شک اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے جس کے لئے وہ ارادہ کرتا ہے یا جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے من جو ہے اللہ کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا اور یہ بے شک اللہ ہدایت دیتا اس کو جو اپنے لئے ہدایت چاہتا ہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُو اور وہ جو یہودی بنے حَيْ وَاوْ دَالْسِ حَوْدُن حَوْدُن کا لفظی معنی ہوتا ہے پشیمان ہونا شرمندہ ہو کر لوٹنا تو یہود کو یہود اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنے کے بعد توبہ کی تو حَادُو بمانا تابو ہے وَاطَنَ اِنَّا حُدْنَ آئِلَئِكَ تو مانا کیا ہم آپ کی طرف لوٹتے ہیں تو حَادُ یعنی جو پلٹ آئے تھے یا پھر یہودی بن گئے تھے جماعت یہود کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودہ کی طرف نسبت ہے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے بہرحال وَالصَّابِعِنَ اور ستارہ پرست اس سابی لوگوں کے بارے میں بھی کئی یہ کاراں پائی جاتی ہیں وَنْنَسَارَ اور نَسَارَ ناصرہ کی طرف یا وَنَنْسَارِ اللَّهِ کا جواب دینے والوں کی طرف نسبت اور ناصرہ شام کی ایک بستی ہے وَالْمَجُوسَ اور مجوس آتش پرست جو دو خداوں کو مانتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک بدی کا وَالَّذِينَ اشْرَكُو اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں کوئی اور نہیں بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں یہ سب ابتدا میں کس پر تھے توحید پر قرآن پاک میں آتا ہے کَانَنْ نَاسُ اُمَّتَنْ وَاحِدَا سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہوتے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا جیسے سورة الانبیاء میں آتا ہے کہ لوگوں نے انبیاء کے جانے کے بعد اپنے دین میں تفرے کے بازی کی اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُم اُمَّتَنْ وَاحِدَا اور وہ گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور پھر ہر گروہ کیا سمجھتا ہے کُلُّ حِزْبِم بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے مطمئن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ٹھیک ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں ایک دوسرے سے جگڑتے ہیں لیکن اصل میں حق پر کون ہے ان میں سے یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن کس بات کا فیصلہ کون اللہ کا پسندیدہ ہے کیونکہ ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ جنت ہمارا حق ہے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں ہم زیادہ صحیح رستے پر ہیں اِنَّ اللَّهَ أَلَا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ بے شک اللہ ہر چیز پر گوا ہے اب اس آیت کے پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے بات پھر توحید ہی کی ہو رہی ہے جب کوئی قوم کوئی گروہ سنجیدگی کے ساتھ ایک اللہ کی طرف لوٹتا ہے یعنی توحید اختیار کرتا ہے تو قدرتی طور پر ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے توحید کس کو جنم دیتی اتحاد کو اور جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مرکز بناتے ہیں غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا ان سے اپنے مفادات وابستہ کرتے ہیں تو یہ شرک اختلاف کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر اس شرک کا دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے گزرا کہ خسرت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی تو اس شرک کا یا غیر اللہ کو پوجنے یا پکارنے یا اس کی مدد لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اختلافات کا شکار ہو کر لڑائی جھگڑے بدمنی کا شکار ہوتا ہے ان اللہ علا کل شیئن شہید بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے خود دیکھ رہا ہے لہذا بالکل آدلانہ فیصلہ کرے گا عدل پر مبنی پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اٹھارہ میں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف متوجہ کر کے انسان کو توحید کا سبق سکھا رہے ہیں علم تر ان اللہ یسجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی یہ بندے اگر تو نہیں بھی جھکتا تو نہ جھک تو نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتا نہ کر کائنات کی ہر چیز آسمانوں کی اور زمین کی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے وہ اس کی غلام ہے وہ اس کی بندی وَالشَمْسُ وَالْقَمَرُ سُورَجْ وَالنُّجُومُ وَالْنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالْشَجَرُ وَالْدَوَابُ وَالْجَانْوَرُ وَالْكَثِيرُمْ مِنَ النَّاسِ اور بہت سے انسانوں میں سے سب نہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب چسپا ہو کے رہ گیا لہذا وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے اور سجدے سے مراد ایک تو سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ اطاعت ہوتا ہے یعنی ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے اللہ کے آگے سر نگو کی ہوئے جھکی ہوئی ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتی اور ویسے پہ کر دیکھا جائے تو جیسے ہر چیز اللہ کی تصمیح کرتی اسی طرح ہر چیز کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے ساری مخلوق کی سجدے کا اپنا ایک انداز ہے ایک لئے یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیوں ہیں ان پر صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی یہ سب کچھ کرتے ہیں یعنی ایک تو ان کی خاص عبادت کا طریقہ جو بھی ہے وہ بھی مانا ہو سکتا سجدے کا اور دوسرا ان کی اطاعت اور فرما برداری اور سبمشن اور پھر آپ دیکھئے کہ انسانوں میں سے بھی بہت سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَزَابُ اور بہت سو پہ عذاب چسپا ہو گیا تو دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے اور دوسرے وہ اور جن پہ عذاب پکا ہو گیا تو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ جو نہیں جھکتے سیدھا یہ کیوں کہا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب حق ہو گیا چسپا ہو گیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے دیکھیں نا کثیر کہہ کے دو کٹیگریز کو واضح کیا گیا کثیر سجدہ کرنے والے اور کثیر عذاب میں جانے والے تو یہ کثیر کون ہیں جو سجدہ کرنے والے ہیں یا وہ کثیر ہیں جو سجدے سے انکاری ہیں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی بندگی نہیں کرتے اللہ کی بجائے اوروں کے آگے جھکے میں اور اوروں کی طرف کیوں جاتے ہیں تاکہ وہاں عزت پائیں وَمَيُّهِنِ اللَّهُ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو اللہ رسوا کر دے جس کی اللہ احانت کر دے توہین کر دے بے عزتی کر دے فَمَا لَهُمِ مُکْرِم تو نہیں اس کے لئے کوئی بھی عزت دینے والا اکرام دینے والا کافرِ مِمِ اس کا روٹ ہے کیونکہ اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمْيَعَ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے اختیار میں ہے اگر چند لوگوں کو اس نے وقتی طور پر کچھ آزادی دی ہے اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو سجدہ کریں اطاعت کریں جھکیں اور چاہیں تو نہ کریں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہمارے آگے بے بس ہیں یا ہم اس کو ہرا سکتے ہیں نہیں ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے ہاں انسان کو بدعمالیاں کرنے کا نافرمانی اور سرکشی کرنے کا اس نے وقتی طور پر اختیار یا چوائس دے رکھی جس کو وہ مِس یوز کر کے بہت خوش ہو رہا ہے کہ شاید اس نے اللہ کو ہرا دیا ہادانی خسمان اختسمو فی ربہم ہادانی یہ کیا ہے تسنیہ کسی کا ہے خسمانی یہ بھی کیا ہے تسنیہ دو گروہ ہیں خسمان خسم کا تسنیہ خسم کہتے ہیں جگڑا کرنے والے کو جو آپ کی رائے کے خلاف بات کرے جو آپ سے آرگیو کرے خصومت اسی سے یہ دو گروہ ہیں اختسمو جنہوں نے جھگڑا کیا فی ربہم اپنے رب کے ماملے میں یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے ماملے میں فاللذین کفرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی ذات کا کفر کیا اس کی صفات کا انکار کیا اس کی اطاعت کا انکار کیا ان کے لئے کٹ کر رکھ دیے گئے ہیں یا کٹ دیے گئے ہیں کپڑے لباس من نار ان آگ کے یعنی آگ سے لباس تیار کر دیے گئے ہیں تو فاللذین کفرو خطعت لہم ثیاب من نار آگ کے شولوں سے ان کے لباس ان کے سائز کے مطابق تیار ہیں یو سب گرائے جائے گا من فوق رؤوسهم ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم کھولتا پانی یعنی نہ صرف یہ کہ لباس آگ کے ہیں بلکہ ابلتا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ذق کہ جب سر پر پانی ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا چکھو مزہ تم بڑے عزت والے بنتے تھے دنیا میں خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے آپ دیکھیں کہ کپڑا کب کٹا جاتا ہے جب کسی کا ناپ لے لیا جاتا ہے اس کا سائز لیا جاتا ہے پھر کپڑا کٹتے ہیں تو یہ جو ایکسپریشن ہے یہ بہت ہی ڈیپ ہے یعنی مکمل تیاری کی علامت ہوتی کپڑوں کا کب فکر کرتا ہے انسان جب کوئی شادی ہوتے جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے جب سلائی کے بلکل قریب ہوتے سمجھے کہ بس اب سینے اور پہننے کی دیر تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سزا دور ہے فٹ ٹو سائز ہے یس حر بھی ما فی بطونہم اس کھولتے پانی کو جو سر پر ڈالا جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا گلا دیا جائے گا ساتھ اس کے جو ان کے پیٹوں میں سر پر پڑھنے والا پانی پیٹ میں انتڑیوں کو گلا کے باہر نکال دے گا ولجلود اور کھالیں بھی انتڑیوں اور کھالوں کو گلا دے گا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب گوش پکایا جاتا ہے تو اس کو گلانے کے لیے وقت لگتا ہے اور کہا یہ کہ وہ پانی اتنا تیز گرم ہوگا کہ صرف سر پر ڈالنے سے جسم گل کے کٹ جائے گا سہر جو ہے سواد ہیرے یسہروں کا جو روٹ ہے سہروں کہتے ہیں گرم چیز کو اور سہروں کہتے ہیں سواد کے نیچے زیر سسرالی رشتداری کو اسحار کہتے ہیں داماد بنانے کو نکاح یا نسب کے ساتھ ملانے کو اور مساہرہ کہتے ہیں سمدھی آنے کو فجع لہو نسبم و سہرہ پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا تو اس کا روٹ بھی یہی ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُمْ مِنْ حَدِيد اور ان کے لیے گرز ہیں ہتھوڑے ہیں لوہے کے حدید لوہے کو کہتے ہیں مقامِ مقمع کی جمع ہے اسم آلہ ہے مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہتھوڑوں میں سے جن سے دوزخیوں کی ٹھکائی ہوگی اگر ایک زمین پر لا کے رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے جہنمی اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر جیسے تھے ویسے کر دیے جائیں گے اگر غصاک جو جہنمیوں کی غزہ ہے اس کا ایک ڈول دنیا میں بہایا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بو سے ہلاک ہو جائیں اس کے بارے میں کہا گیا لوگوں اپنے رب سے درو کیونکہ جب تک یہ در نہ ہو انسان دین اور دنیا کے معاملے میں فرق نہیں کر سکتا سمجیدہ نہیں ہو سکتا دین کو کھیل کھلونا ہی بنائے رکھتا ہے جب وہ ارادہ کریں گے نکلنا چاہیں گے کہ نکل جائیں اس سے یعنی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے من غم من غم کی وجہ سے یعنی اتنی سزا کے جس کی درد اور تکلیف کے ساتھ ساتھ غم کرب بچینی اور جو تکلیف کی کیفیت ہوگی اس سے گھبرا کے جب وہ اس جہنم سے باہر آنا چاہیں گے وعیدو فیہا پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے اعادہ سے ہے اور یہ جو مقامیں ہیں یعنی یہ جو گرز ہیں لوہے کے یہ اسی کام کے لیے رکھے میں ہوگے کہ اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو ایک لگا کے واپس پٹھایا جائیں وذوقو اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق آگ کا عذاب اس کے برعکس ان اللہ یدخلو الذین آمنو بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعمل السالحاتی اور نیک عمل کیے کہاں داخل کرے گا جنت ان جنتوں میں جنت کے باغوں میں تجری من تحت حل انہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں یحلونا وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں من اساورا کنگنوں میں سے سوار کی جمع من ذہبن سونے کے ولؤلؤا اور موتیوں کے لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو جو سمندر سے نکلتا ہے جو صدف کے اندر ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بننے میں سینکڑوں سار لگتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں آجزی کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا اس کی فرما برداری کے ساتھ وہ وہاں عزت سے رکھے جائیں گے اور وہاں ان کے دل کی ساری حسرتیں کھانے پینے اور پہننے کے معاملے میں پوری کر دی جائیں گی وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِیرِ اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا حریر کا ہوگا دنیا میں تو مردوں کو منع کیا گیا ہے ریشمی لباس پہننے سے اور ریشمی نشست پہ بھی بیٹنے سے صرف یہ نہیں کہ لباس پہننے بلکہ ریشمی نشست پہ جیسے اگر صوفے کا کپڑا پیور سلکہ ہے یا کوئی بھی چیز تو مردوں کے لیے منع ہے اس کا استعمال اسی طرح سونے کا استعمال منع ہے تو یہ دونوں چیزیں دنیا میں ان کے لیے حرام ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے جائز ہوں گی بلکہ ان کو پہنائی جائیں گی ان کو تیار کیا جائے گا سجایا جائے گا اسی طرح اگر انسان حرام سے بچنے کے لیے دنیا میں ایسی چیزوں کی حسرتیں نکال دیتا ہے دل سے کہ حلال سے میسر نہیں تو حرام سے نہیں حاصل کرتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے شوق پورے کر دے گا یہ لوگ ان نعمتوں تک کیسے پہنچے آغاز کیسے ہوا وہ راہ دکھائے گئے طرف پاکیزہ چیز کے بات میں سے اچھی بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ کال کی طرف انہیں راہ دکھائی گئی اور قول طیب کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کلمة انطیبہ یعنی جو صاحب ایمان تھے وَهُدُو اور وہ راہ دکھائے گئے الہا سراط الحمید طرف راستے تعریف والے کے یعنی اللہ کے الحمید یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے اور سراط سے مراد راستہ ہے سراط مستقیم اللہ کا راستہ یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر رک نہیں گئے کھڑے نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے پھر زندگی کا سفر ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا ہر چیز میں سب سے بڑھ کر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا وَهُدُو الہا سراط الحمید تو بات یہ ہے کہ حق کی پہچان الفاظ کے ساتھ ہی ہوتی ہے حق بھی بات سے ہی پہچانا جاتا ہے قول سے وَهُدُو الَقْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی باتیں ملتی ہیں انسان کا امتحان کیا ہے کہ بہت سی باتوں اور بہت سے فلسفوں میں سے سچی بات کا انتخاب کر لے بہت سے نظریے بہت کچھ بولا گیا بہت کچھ لکھا گیا بہت کچھ کہا گیا لیکن ان سب میں قولِ تیب کو پاکیزہ بات کو سچی بات کو لے لینا قبول کر لینا اور پھر اس کے ساتھ جم جانا یہ ذریعہ بنتا ہے صحیح راستے پہ چلنے کا اللہ کے راستے پہ چلنا سرات الحمید اس بیسیکلی اللہ کا راستہ اللہ کے راستے پہ چلنا اللہ کے دین پہ چلنا سچی بات کو اختیار کرنے اور سچی بات کو قبول کرنے اور کلمہ تیبہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی کیا ہے قولِ تیب ہے پاکیزہ بات ہے اس کو قبول کرنے سے ہی حق کی پہچان ہوتی راستہ ملتا ہے اور انسان اس منزل تک پہنچتا ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کرے اور پھر اس اللہ کی کتاب کو جو رہنمائی کے لیے آئی ہے حدو ہدایت کے لیے آئی ہے اگر وہ اس کتاب کو نہیں لیتا باقی سب باتوں پر اس کتاب کو ترجیح نہیں دیتا تو وہ یہ راستہ صحیح طور پر نہیں گزار سکتا موسیقا 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 موسیقی اللہ would use such a word for this creation he made here we're going to see the similarity between the embryo at that stage, the first stage and a leech a leech is an animal it looks like a snail but what it does, it sticks to something that has blood and it feeds off of it and at this time that's what the baby does it doesn't have it's own circulatory system so it's feeding off of it's mother's blood so not only in the physique but also in its role is the similarity of the leech and the second meaning of the word alaka is a suspended thing and here in the diagram we're going to see the suspension in the stage of the uterus and it's starting to suspend this is a 15 day old embryo that's it right there that's all it is and the size is not even one millimeter yet the third meaning of alaka is blood clot and we find that it's similar to what a blood clot looks like because the main substance inside the embryo right now is just blood there's not much more right now the last one that we're going to show you is about the chewed substance it looks like something that was chewed up and why somebody would see that it looks like it's something chewed is because of the semites that are on the back of the embryo but it looks like something that teeth marks are left on it and this whole thing is number one it's 28 days old and at the tip of your pen or your pencil just the tip not the front the tip that's the size of this that's it four millimeters just like the lead the black part of your pencil or the absolute tip of your pen that's what this will be this is about 26 days old you see that little thing right there that's the size and that's a piece of gum and that's what it looks like it has teeth marks on it and that's in reality the actual size when I was studying sociology and other subjects it was known as a fact in the 17th century the way the human was formed was that everything was in the man's sperm it was like a little human being and the woman was like an incubator right so this little human being goes in and it's just an incubator this is the 17th century and it was considered a fact until about a hundred years ago and we've had the details subhanaka allahumma wa bihamdika nashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh quran vocabulary 100% the best application to understand quran study with flashcards word list learn 25% of quran vocabulary in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true-false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons are to learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true-false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project quran vocabulary 100% in urdu review visit smartappsweb.com visit smartappsweb.com